تجھے کیا خبر میرے ہم نماؤں تجھے کیا پتا کیا عذاب ہے نہ گزر سکے نہیں مل سکے میری زندگی وہ سراب ہے ابھی صرف لڑکے والے دیکھنے ہوں ہم دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے نا اوکے اور تم بے فیکر ہو جاؤ تمہاری مرضی کے برگیر کچھ نہیں ہو پرمس توبہ 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 اس تکھر اللہ اللہ نہ کرے کے میرا پاؤں ٹوٹے صرف موش آئیہ ہلکی سی ٹھیک ہو جائے گی دوائی بھی دیے جمیلا باجینے لگاؤں گی ٹھیک ہو جاؤں گی میری زندگی وہ سراب ہے موسیقی کیا ہوا کچھ نہیں کما جواب دے گئی تم بھی تو جمیلا بس سنتی کس کو ہو ہاتے لگ جاتی ہو کچھن میں کچھ تو آرام کیا کرتی کیا آرام کروں وہ ببلی پہلے تو کھانا بانا بنا دیا کرتی تھی لیکن اب تو مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگا لے اور کیا کرے وہ صبح کالج شام گپالر اور رات کو کالج کی پڑھائی بس رہی سیلیہ میں نا یہ کالج والیت کی پڑھائی کے نا میں خلاف ہوں اس عمر میں ہاتھ بٹانا چاہیے میرا تو بلا بتاؤ میں چھولے چککی میں لگی ہو ہی چھولے سیادہ کبابوں کا کیمہ چڑھانا ہے تُو تو آپی سے رشید نتچی کی دعوت کی تیاری میں لگ گئی ہو تو مجھے چکن لا دے سوچیوں چکن بریانی اور کڑھائی بنا لو میٹے میں کیا بنا ہو جمیلا اتنی اکاولی کیوں ہو رہی ہو رشید نتچی آرہا ہے کوئی لڑکے والے پوری آرہا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو سابے رشید کے ہمپائے اب کیا ہم اسے ایک دفعہ اچھا سا کھانا بھی نہیں کھلے سکتے ہیں اچھا جمیلا یہ بتاؤ کہ یہ کرائیداروں نے کرائی دیا کہ نہیں اے کہاں 20 تاریخ ہو گئی ہے آتی ہیں کھا 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 چلی جاتی ہیں کرائے کی کوئی بات نہیں کرتے اب سوچ رہی ہوں صبح خود ہی جاؤں گی مانگنے کے لیے ہاں 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 اگر ایک بار بھی نہیں لیا تو عادت پڑ جائے گی ان کو پر ہم نے ویسے بھی وہ خاکزاد میں لکھایا ہے کہ از کھا کھا کھرایا دینا ہے بہی آہ نا صبح جاؤں گی کہ اب آپوں کو کیمہ چڑا دیں دیکھوں کیمہ چڑا ہوں کچن سے جان نہیں چوتے گی تمہارے یہ کیا حرکت کی تم نے ہم ابھی یہاں سے چلی جائیں میر موڈ بہت خراب ہے شیٹا بھرام تم پھر اسی فرود کے پاس جا رہی تھی پھر سے دھوکہ خرا چاہتی ہو دھوکہ تو آپ مجھے دے رہی ہیں کین یہ من بھولیے گا میں آپی کی بیٹی ہوں اور آپی کی طرح زددی اب چاہے جو مرض یہ کر لیں میں ہاں سے کو سوا کسی اور سشادی نہیں کر سکتی مجھے اکل کرو ایرام تم اس فرود کے لیے اپنی ماں سے ٹکرانا چاہتی ہو میں کہ تمہارا برا چاہوں گی دیکھو بیٹا آسان بہت اچھا لڑکا ہے دوبائی میں اتنے اچھی جوب ہے اس کی اچھی فیملی کا ہے تم وہاں راج کرو گی for گوٹ سیکھ ماما تو یہ پیکج نہ سنایا کریں کوئی ڈپلومیٹک نہیں پیار کسی اور سے اور شادی کسی اور سے جہاں تک بات رہی راج کرنے کی خبردار جو تم نے آج کے بعد اس کا نام لیا تو بس بہت آزادی دے دی میں نے تمہیں آج کے بعد مجھے گھر سے قدم بہت نکال کر دکھاؤ میں کل ہی ان لوگوں کو ہاں کر رہی ہوں اور دیکھتی ہو تم کیسے نہیں کرتی یہ شادی میٹی موسیقی 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 کیا چل رہا ہے کچھ نہیں چل رہا میرے دماغ میں کیا چلے گا صبح صبح تم نے جو میرا دماغ چھاٹ لیا ویسے ایک بات کہوں میں تم سے اممہ سگی ماں ہو میری پر میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تم بھی نہیں جان سکے تو باقی لوگ کیا جانیں گے شبو کے دماغ کی حدود تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ شبو نام ہے میرا کھلتی ہے ملاکات کیونکہ شبو نام ہے میرا ہاں تو میں بھی تیری ماں ہوں میں تو پتہ لگا کر رہا ہوں گے کہ تیرا دماغ میں جو کیا رہا ہے سمجھے کیا جنب نے آپ کو خواب دیکھ رہی ہے ہاں میری چھے کیا بات ہے رشید ملتی تیری آج تو پنجابی فلموں کا ہی رو لگ رہا ہے بھئی دانا ما شا اللہ کیا بات ہے دادا بہت ہی ارسے کے بات دادا آپ کے چینے پہ روننگ دیکھی پلاچ کر رہے ہو اوے ڈکان آج تیرا دادا بہت کچھ ہے ہاتھ بدا کیا ہے اسیسرال کی طرف سے دھاوت ہے سچ میں دادا ہاں دادا آپ کی تو نکل پڑی دادا مجھے بھی ساتھ لے تلو نا اوے لہی چلوں گا لہی چلوں گا ابھی تو آنا جانا شروع ہوا ہے ابھی تو بارڈر کھلا ہے اچھا مجھے کس لونڈے کی دے خبر کان تک مامرا پہنچا ہاں دادا صبح تو میں جانے تھا کہ آنکھ نے تولی ہاں مگر بھابی پارلر گئی تھی مگر وہ لونڈا آئی در دکھا گئی نہیں اوے اچھا تمہارے بھابی پارلر گئی تھی اوے 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 جب آئے گئی نا تو اس کو بڑا اچھا سا سرپرائز بلے گا ہم مجھے دیکھ کر اچھا بار سن اب آئیداد مجھے پل پل کی خبر دے گا اچھا جاؤ راہیل کی دوکان سے جاکر بڑیا والا پرفیوم لے آؤ ہاں سارا پرفیوم لگا کے جاؤں گے سارا پرفیوم لگا کے جائے گا یہ خینا بات سارا بھائی یہ آپ نے تکلوں تھی یہاں اتنی چیز ہے سارا بھائی سارا بھائی سارا بھائی سارا بھائی یہ تمہارے اببہ کے دوست ہیں رشید یہ میری بیٹی ہے بھائی سلام کرو میچی سلام سلام وہ اصل میں میری بیٹی بہت معصوم ہے زیادہ میل جول پسل نہیں کرتی ہے سارا بھائی مجھے بھی اچھا نہیں رکھتا لڑکیوں کو کسی کے زیادہ میل جول نہیں رکھنی جائیے ہاں اممہ کیا کر رہی ہو یہ کسی کے گھر میں تاتم شاہ کی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اچھا بڑا کیا مجھے 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 کیا؟ شکر؟ کیا رشید رشتی سے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکھا اور اگر ایسا ہو گیا تو اس ساری دنیا کو میں آگ لگا دوں گی اور ساتھ ساتھ اس مرچی کو بھی اور بتائیں سابر بھائی آپ کا کام کیسے دلتا ہے؟ دکاندار صحیح ہے نا کوئی تقلیف تو نہیں ہے نا وہاں پر رشید بھائی تو آپ نے کہا تا ظاہر ہے وہ لوگ تو اتنی عزت کرتے ہیں میری آپ کی وجہ سے اب بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس منحوز تو کیوں گھٹے بیٹھا رکھا ہے اممم اممم اترم نہیں نہیں رشید بھائی ایسا ہے بھائی ایسا ہے بھائی ایسا ہے کیا ہے؟ مات سنو کسے بھلا رکھا ہے تم نے کیا ہوئے؟ اچھا خسا لرکا ہے مالا مانا سے ترے باپ نے ضرور کی نیکی کی ہوگی جبھی اسے اتنا اچھا دوس میرا اچھا انسان نہیں ہے یہ پورے محلے کے غلط کام کرتا ہے گھندا ہے گھندا موالی اور تم نے اسے گھر میں بھلا رکھا ہے جو کرتا ہے کرنے دے ہمیں کیا ہے اور تم نیا کا کیا ہے وہ کسی کو خوش دیکھ سکتی ہے میں دنیا کی بات نہیں کرے میں اپنی بات کرے گا اچھا برا ہم اپنا خود چاہیں گے نا اسے کیوں بولایا ہے اور دوبارہ مد بولانا نکالو اسے بھگاو اسے اے لگا اسے کسے اس کو منا کر دوں گھئی وہ یہ ترے باب کا معاملہ ہے اس کی جو سمجھ میں آئے گا وہ کرے گا تو کیوں تینشنل دے رہی ہے ابھی ہم بیٹھیں اے لگو یہ تو اچھا ہی کرے اس کو برائی ملے جو جانتی ہے نا ترے باب کو نوکن اس نے دلائی ہے اور یہ کرائیدار جو ہے نا یہ بھی اسی کی وجہ سے آئے کون کسی کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے وہ بھی بنا خرس کے اے جمیلا بھگا ہاں ہاں رہی ہوں اممہ کیا کیا رہا بھئی بھو خوش نہیں اچھا رشتہ یہ تو پتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جہاں ہمیں رشتہ دیتھانا چاہتے ہیں اممہ ابا ایسا کیسے کر سکتا ہے کیا انہیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس کی کیا فرس ماما فون دے میرا اب یہ فون میرے پاس رہے گا اور میں دیکھتے ہوں یہ کیسے تم سے رابطہ کرتا ہے ماما 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 فون ماما فون ماما فون ماما fون ماما فون ماما فون ماما فون اسے تیشنیں میری بچی بہت ماسون بہت نیک ہے آرے بابی میں تو ببلی کے بارے میں سب کو جانتا ہوں کب کالے جاتی ہے کب پارلر جاتی ہے کب گھر آتی ہے میری تو اس پر نظر رہتی ہے ہمیشہ کیا وہ کیا ہے کہ محلے کی بہن بیٹیوں کی خبر رکھنی پڑتی ہے مجھے کیا ہے کہ محلے کا دادا ہوں میں تو سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہیں کچھ ہو گیا تو زمیداری تو میری ہوتی ہے ہاں بھائی ہاں ہاں یہ تو ہے خیر آپ یہ بتائیں آپ ہمیں لڑکے سے کب ملوا رہے ہیں میں دکھاؤں آپ لوگوں کو لڑکا ارے شبو بہت اچھے وقت پہ آئی ہو جی بالکل میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بہت اچھے وقت پہ آئی کم اس کے میں اس بہانے رشید صاحب سے ملنے کا تو موقع مل گیا نا مجھے بڑا یہ تو آج کل ملاکات ہی نہیں کرتے ہم سے نہیں شبانا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل کافی کام بڑھ گیا ہے نا تو اس وجہ سے سابر بھائی مجھے ابھی بہت ضروری کام جاہد آگے میں ہی چلتا ہوں آرے پھر بھلے گے نا رشید بھائی رشید بھائی آرے رشید یہ کیا ہو گیا چانک رشید بھائی یہ یہاں کیوں آیا تھا وہ نیک انسان ہے سابر پہ بڑا مہربان ہے ناکری باکری بھی دلائی ہے میں آپ وہ پپلی کے لیے کوئی رشتہ دے گا ہے بس اسے سلسلے میں آیا تھا بہت ہی بھولی ہے آپ کچھ اندازہ ہے آپ کو ایک نمبر کا جھوٹا اور بدماش آتمی ہے یہ رشید مرچی اور آپ اس کے ذریعے اس کے ذریعے اپنی بیٹی کا رشتہ کروائیں گے جس کی اپنی خود کوئی کوئی عزت نہیں ہے بدنار ہے پورے معاشرے میں چوری چکاری بدماشی دھوکے بازی کون سا برا کام ہے جو یہ شخص نہیں کرتا آپ لوگ تو برسوں سے اس محلے میں رہتے ہیں کیا آپ لوگ نہیں جانتے اسے کہ یہ رشید مرچی کیا چیز ہے اللہ جانے کس نیت سے آیا تھا اس گھر میں آپ کے گھر میں آپ کی جوان بیٹی رہتی ہے کم اس کم کچھ تو علم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو عمر وہ میں نے ان لوگوں کو کل ہاں کر دیا وہ لوگ بہت جلدی میں چاہتے ہیں کہ اس ہی ہفتے انگیجمنٹ کی رسم ہو جائے اس ہفتے بھی آپ کو نہیں رکھتے کہ وہ بہت بردی کر رہے ہیں اور خیال اس کی لئے ارم نہیں مانے گی اس کو تو تم رہنے ہی دو میں بھی اس کی ماں ہوں ارے آپ ہی ایسے معاملات میں اتنی سختی بغاوت کو جانم دیتی ہے چانتے بوشتے میں اسے کوئے میں چھلانگ لگانے کی جازت نہیں دے سکتی ماما میں کالیج جا رہی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے گر میں بیٹھو آرام سے ماما میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اور آپ نے مجھے کل بھی نہیں جانے دیا اور اس طرح میری سٹائیڈیز کا ہر جو رہا ہے میں خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہیں اپنی پڑھائے گی کتنی فکر جب میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گی کالیج تو نہیں جاؤ گی ایہاپی کیا ہو گیا سری تو کہہ رہی ہے وہ باقی اس کی پڑھائی ڈسٹراب ہو جائے گی جانے دے نا اسے اور آپ کیوں ہی تینشنری میں ہوں نا اسے پکنڈ ڈراب کرنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے تمہاری زیمیداری پر اجازت دے رہی ہوں جانے کی لیکن تم بھی پرومیس کرو کہ کالیج پہ سیدھا گھر آؤ گی اور اس لڑکے سے رابتہ کرنے کی ہرگز کوئی کوشش نہیں کرو گی شا ماما نہیں ملوں گی اب چلے ماما ہاں برس تم جاؤ نا اسے پہ سکتے ہیں آخر کے لئے نا اسے پہ سکتے ہیں نا اسے میریچی اوہ شوانہ جی بڑی جلدی میں بھائی رال کا ہاتھ رکھیں جلد بازی بنتے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں سمجھ رہی ہیں نا آپ جلد بازی جلد بازی تو تم نے دکھائی ہے اتنی جلدی ببلی کے گھر بھی پہنچ گئے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری جان ابھی دیکھنا میں ببلی کو اپنے گھر لے جاؤں گا رانی بنا کر وضاف سے ایک گزارش ہے کہ آپ ببلی اور میرے پیچ میں آنے کی گلتی مت کرنا بنا جبنا اوپر سے میں نظر نزاد مدر آنا بڑا جان رہا ہوں ببلی اور میرے راستے مانے کی کوشش کینا دنگر خار دنگر خوئی ہے دینے کے مفید موچی جاز رسنا چلے ہمیں جاتے ہیں آپ نہیں جاتی تو تم مجھے نہیں جانتے رشید موچی کہ میں کیا چیز ہوں شبانہ نام میرے اور بیچ میں بیچ میں تو میں تم دونوں کے آہی چکی تم دیکھیں یا تو وہ پبلی رہی گی یا پہ میری زندگی وہ سرہ دے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک بار میری بات اتما نان سے سو لیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی آپ کے راستے میں نہیں آوں گا لیکن اگر آپ کل نہیں آئی نا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بار بار آپ کے راستے میں آتا رہوں گا جب تک آپ میری دل کی بات نہیں سو لیں احمد بہت ہے مجھ میں بابا اس کی جان لینے کے لیے اس کو عذیت میں دیکھنے کے لیے میں اپنی جان دے بھی سکتی ہوں سرے آئینہ کہیں کچھ نہیں پس آئینہ بھی سراب ہے تجھے کیا خبر میرے ہم نبا تجھے کیا پتہ کیا عذاب ہے نہ گزر سکے نہ ہی مل سکے میری زندگی وہ سراب ہے تجھے کیا